جا سلام علیکم آہ پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتایا تھی جو کہ میں نے خود یوز کی تھی آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو وہ انیلیسز بتاؤں گا جیسے آپ زیادہ تو نہیں لیکن جیدے میں نے کمائے ہیں پریویس ویڈیو میں نے بتایا تھا ابھی توڑی دیر پہلے پہ اس کو پبلک کر دیا تو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ففٹین مینٹس کی گراف اور ایک گیرنٹ کی گراف کو مندرہ پر لگتے ہوئے آپ بھی training کر سکتے ہیں اب specific amounts کو invest کر سکتے ہیں بہت کم پیسے invest کر سکتے ہیں جتنا profit زیادہ ہوگا اتنا automatically اس کا جتنا investment زیادہ ہوگی اتنا profit بھی زیادہ ہوگا depend کرتا ہے آپ کی investment پہ کیا آپ کی تائیں invest کرتے ہیں میں آج آپ کو moving average conversion اور diversion کی نام سے جو کی یہ tools استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کو ضرور ضرور اور سے دیکھ لینا اور watch کرنا بہت زیادہ ضروری ہے technical analysis میں یہ بہت زیادہ اہم رول ادا کرتا ہے کیونکہ previous video میں جو چیز استعمال کی تھی لائٹ بھی چلے گئی خیر continue کرتے ہیں previous جو میں نے analyze کیا جو میں نے سیکھ لیا اس میں جو یہاں پہ سیکھا تھا وہ implement کیا تو مجھے وہ فائدہ ہوا جو آپ نے previous video میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے مجھے مجھے کتنا profit مل گیا خیر میں بھی screen recording آن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا اپنی wait کرنا ہوگا صحیح ہے تو start okay so یہ بھی start ہوگئی میں خیال سے okay now میں آپ کو اب یہاں پہ لے جاتا ہوں کہاں پہ okay پہلے پیچھا پہ آپ کو میرے اس side پہ جو page نظر آئے گا تو سب سے پہلے macd کیا ہے moving average conversion and diversion تو اس میں سے ہمارے پاس دو چیزے ہیں ایک تو ہے موونگ ایم ایس ایڈی لائن ایک اس کا لائن ہوتا ہے اور دوسرا اس کا سگنل لائن ہوتا ہے دو چیزے آپ میرے پچھر بھی نظر آ رہا ہوں گا بائنگ اینڈ سیلنگ کا جو آپ نے سٹیپ لینا ہوگا کب لینا ہوگا اس میں کون سی وہ جگہ ہجاب میں یہ کہا سکتا ہوں کہ مجھے اب اس ٹائم پہ مارکیٹ میں ان ہونا ہے میرے پاس یہ ٹائم ہے کہ مارکیٹ میں اندر جا سکوں مجھے مارکیٹ میں ابھی اندر نہیں جانا مارکیٹ میں مجھے بائی یا سیلنگ نہیں کرنی کیونکہ میں کس ٹائم یہ فیس نہ لے سکوں گا تو یہ بہت ضروری ہے نو ٹائف کروز آور ہے اس میں پوزٹو کروز آور اور نگیٹیو کروز آور یہ جو چیزی ہیں میں اگر ماؤس آپ کو نظر آ رہا ہے خیر میں اس کو سیمپ بھی کروں گا بات میں لیکن یہاں پہ میں آپ کو جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میرا ماؤس آپ کو یہ سرکل میں یہاں پہ ہوں تو ہمارے پاس سب سے پہلے سگنل کا لائن ہوتا ہے اور م ای سی ڈی کا لائن دونوں کا کلر آپ کو واضح ہے دیکھیں جب جب آپ نے بائنگ کپ کرنی ہے جب سگنل لائن اور م ای سی ڈی لائن ایک دوسروں کو انٹرسک کرے لیکن انگل کو دیکھ کے اب دیکھیں سگنل لائن اس طرح ہے جبکہ م ای سی ڈی لائن اس طرح ہے تقریبا یہ بن رہا ہے 45 میرے خیال سے 35 کی 45 انگل یہ بنا رہا ہے مطلب دونوں اس طرح کی ایک دوسری کو انٹرسک کرتے ہیں تو وہ تو وہ اس ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہوگا پائے کرنا ہوگا اب یہ نیچے آگے یہاں پہ آپ کو میں یہ جو سرکل آپ کو دے رہا ہوں یہ جو اس میں جو ریڈ ہے اور لو ہے ہمارے پاس ریڈ سگنل لائن ہے اور لو جو ہمارے پاس ہے وہ ای سی ڈی لائن سے اب اس کے بعد آپ اگر اس کی دوسری جانب دیں گے نیگٹیو کروس آور اب کس ٹائم مجھے بائن تو میں نہیں کر لی لیکن سیلنگ میں کس ٹائم کروں گا تو وہ بھی اس سائیڈ پہ آپ کو نظر آئے گا کہ سیلنگ کا جو جو سگنل لائن ہے اور ایسی ڈی لائن ہے ایک دوسری کو انٹرسک کرے لیکن کس انگل پہ دیکھیں سگنل لائن اس لیول پہ ہے اب یہاں سے جو ایسی ڈی لائن آ رہا ہے انٹرسک کرے نیچے کی طرف اگر 35 یا 40 ڈی بھی بنا رہا ہے تو اس ٹائم آپ نے کیا کرنا ہوگا سیلنگ کرنا ہوگا کیونکہ اس ٹائم وہ جب انٹرسک کرتا ہے تو سوری میں اس کو ریپلائے کر دوں جب وہ انٹرسک کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کو تو وہ گراب کو منظر رکھتے ہوئی وہ آٹومیٹیکلی نیچے کی طرف ہے مطلب کیا ہے کہ اگر کروس آور ہوتی ہے تو بائی آپ نے تب کرنا ہوگا جب سیگنل لائن اور MACD لائن ایک دوسری کو انٹرسک کر دے لیکن MACD لائن اوپر کی طرف نیچے کی طرف نہیں اوپر کی طرف اس کی ایرے ہو پر جامپلے سیگنل لائن ہے اور MACD لائن یہاں پہ آ کر یہاں پہ اس طرح انٹرسک کرے تو جس طرح انٹرسکشن پوائن پہ ہے اس ٹائم آپ نے کیا کرنا ہوگا اس کو بائی کرنا ہے اور سیرنگ کا بھی سیم سیچویشن ایسا ہی اچھا اس میں ہمارے پاس یہ جو زیرو لائن جو ہمارے پاس یہ میں آپ کو سرکل کر رہا ہوں یہ ہونا زیرو لائن وہ ہوتا ہے جو ہمارے پاس جو جائی اور نیچی اوپر نیچی جو جو لائنز اوپر کچھ جاتی ہے کچھ نیچی جاتی ہے تو جو جس لائن سے یہ اوپر نیچی ہوتا ہے یہ ہمارے پاس زیرو لائن ہوتا ہے اچھا next اب پاس ڈو کراس آور اور نیچی کراس آور میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی جب بھی یہ میں آپ کو سرکل کر دیتا وہی وہی سیچویشن ہے دیکھیں جس جگہ پہ جس جگہ پہ آپ کو یہ میری یہ جو پہلی پچر میں میں سرکل کر رہا ہوں اس کو اگر آپ دے گے تو جیسی انٹرسیکٹ ہوا ہے تو اس کے بعد مارکیڈ آٹومیڈیکلی اوپر گئے کیونکہ کروس لائن کی جو 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 داریکشن ہے وہ نیچے کی طرح ہے جبکہ مے سیڈی لائن کی ڈاریکشن اوپر کی طرح تو آپ جس جگہ پہ بھی دیکھو کہ اس کو منظر رکھتی ہوئی تو جس جگہ پہ انٹرسیکٹ ہوا ہے اکارڈن جو میں نے آپ پریویس پیچر میں دکھایا اسی پیچر کو منظر رکھتی ہوئی اگر آپ اس کو دیکھ لئے تو وہی سیچویشن ہوئی ہے جہاں پہ پریویس پیچر تھا اس میں جس جگہ پہ جس جو رور ہوتا گئی تھے انٹرسیکشن کے بعد اگر آپ یہاں پہ اپلائی کریں گے تو وہی سیچویشن بن جاتی پھر یہاں پہ ایک ہوتا ہے م ای درون کے نام پہ اس طرح کوئی نام ہو اس کا خیر وہ میں بول چکا ہوں لیکن وہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے نا کہ زیرو لائن کی اوپر ایک ڈارٹی یہ والا یہ ڈارٹی بول چکا ہوں خیر وہ میں بول چکا ہوں نیکسٹ بتا دیتا ہوں اچھا اب دیکھیں ہمارے پاس ایم اے سی ڈی ڈی ڈبل ڈاپ اور ایم اے سی ڈی ڈبل بوٹم جب بھی ڈبل 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 بوٹم ہوتا تو آپ نے اس سیجویشن میں کیا کرنا ہوگا اس سیجویشن میں آپ نے کس طرح نیریٹیب لینے ہوگی تو گراف سے آپ دیکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ اگر میں ڈبل 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 ڈاپ ہوتا ہے تو مارکیٹ کو دیکھ لیں مارکیٹ آٹومیٹکلی نیچے کی طرف آ جاتی ہے ڈبل 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 کے بعد مارکیٹ نیچے کی طرف آ جاتی تو اس کا مطلب کیا ہوا ایک ٹاپ ہو گیا ایک ٹاپ ہو گیا مجھے پتا چل گیا کہ اس پوائنٹ میں ادھر ٹاپ ہو گیا لیکن نیکس ٹاپ کی طرف مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہوگا اس سے پہلے کہ ٹاپ ہو جائے اور میں نقصان میں چلا جاؤں اس سے پہلے مجھے اپنی کرنسی کو سیلوٹ کرنا ہوگا سیم اس طرح بوٹم پہ آپ آ جائیں تو دبل بوٹم میں آپ دیکھ لیں جہاں پہ بوٹم میں اگر مارکیٹ نیچے ہے ایک بار انٹرسیک ہوا دوسرے بات ہوا اب دوسرے بات ہوا نہیں آپ یہ ریلائس ہوگی تو اس ہی ٹائم آپ نے کیا کرنا ہوگا مارکیٹ پہ کرنسی لینی ہوگی اس کے بعد مارکیٹ اوپر کی طرف جائے گا یہ کچھ چیز تھی جو کہ مجھے آپ کو بتانے کی بہت ضرورت تھی میں نے خود اس ہی ٹکنیکس کو استعمال کیا جس میں نے پریویس ویڈیو اپلوٹ کی اس ٹکنیکس کو یوز کرتے ہوئی میں نے 7 بولرز کمائی اس ٹکنیکس کو استعمال کرتے ہوئی اس میں اور بہت سی چیز ہے میں آپ پہ داؤ نا لیکن آج کے لئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں